اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اردو گرائمر کی بک اردو کوائدو انشاء سے جو لیول فور کی ہے اپنا لیکچر سٹارٹ کریں گے ہمارا آج کا لیکچر ہے کلمہ کی اقسام کے بارے میں کلمہ کی تین اقسام ہیں اسم، فیل، ہلف اسم وہ کلمہ جو کسی شخص چیز یا جگہ کا نام ہو اسم کہلاتا ہے مثلاً لڑکا، کلم، شہر وغیرہ فیل، وہ کلمہ جس میں کسی کام کا ہونا، کرنا یا سہنا پایا جائے فیل کہلاتا ہے مثلاً پڑھا، لکھا، کھایا، لکھے گا وغیرہ حرف، وہ کلمہ جس کے اپنے کوئی معنی نہ ہو بلکہ وہ اسموں اور فیلوں کو آپس میں ملانے کے کام آئے اسم کو اور فیل کو آپس میں ملانے کے کام آئے حرف کہلاتا ہے مثلاً سے، نے، کو، کے، کی، پر، میں، لیے، تک، وغیرہ مندرجہ تیل جملوں میں سے اسم الگ کیجئے کتاب میز پر ہے اس میں اسم کیا ہے؟ کتاب میز احمد کے پاس رنگدار پینسلیں ہیں اس میں کیا ہے؟ احمد پینسلیں کوا کائیں کائیں کرتا ہے اس میں اسم کیا ہے؟ کوا افضل کتاب پڑھتا ہے اس میں اسم کیا ہے؟ افضل کتاب پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے اس سنٹنس میں، اس جملے میں، اس فکرے میں اسم کیا ہے؟ پاکستان، اسلام آباد لڑکے نے شور مچایا لڑکے اوکے جی نیکسٹ پیج نمبر ہے 11 زیل کے جملوں میں سے اسم اور فیل الگ کر کے لکھیں زیل کے جملوں میں سے یہ جملے ہمیں دیئے میں ہیں اس میں سے ہم نے اسم الگ کرنے ہیں اور فیل الگ کرنے ہیں لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں لڑکے اور کرکٹ اس میں سے اسم ہیں اور کھیلتے جو ہے یہ فیل ہے سلمہ نے بزار سے کلم خریدا اسم سلمہ بزار کلم یہ اسم ہے اور خریدا جو ہے یہ فیل ہے علی سکول جاتا ہے اسم علی اور سکول جو ہیں یہ اسم ہے اور جاتا جو ہے یہ فیل ہے ہینا کپڑے دھو رہی ہے اس سنٹنس میں اس جملے میں ہینا کپڑے یہ دونوں ورڈز جو ہیں یہ اسم ہے اور دھو رہی جو ہے یہ فیل ہے حامد نے علامہ اقبال کی تصویر بنائی اس جملے میں حامد علامہ اقبال تصویر یہ تین ورڈز جو ہیں یہ اسم ہے اور بنائی یہ فیل ہے اگلا ہے اگلی سرگرمی ہے مندرجہ زیل جملوں میں سے حرف الگ کیجئے یہ جو جملے دیئے ہیں فائیو سنٹنس اس میں سے ہم نے حرف الگ کرنے ہیں کسان کھیٹ میں حل چلاتا ہے اس میں ہے میں یہ میں جو ہے یہ حرف ہے انور وقت پر سکول جاتا ہے اس میں پر ماں باپ کا حکم مانو کا علی نے کھانا کھایا نے بلی چوہے کے پیچھے دوڑی کے کیا حرف آگے میں پر کا نے کے اچھا جی اگلی سرگرمی ہے مندرجہ بالا الگ کیے ہوئے حروف یہ جو ہم نے حروف الگ کیے ہیں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے یہ ہم نے حرفی لکھ لیا ہے میں پر کا نے کے اب میں باغ میں رنگ برنگ کے پھول کھلے ہیں پر گلدان میز پر ہے کا یہ کلم امیر کا ہے نے علی نے گانا گایا کے بلی کرسی کے نیچے ہے آئی ہوپ سٹوڈنٹس آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی نیکس چلتے ہیں پیج نمبر ٹویلف کی طرف اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں اسم معرفہ خاص اسم یا خاص نام اسم نکرہ اسم عام یا عام نام اسم معرفہ وہ اسم جو کسی خاص شخص چیز یا جگہ کے لیے بولا جائے ہیں اسم معرفہ یا اسم خاص کہلاتا ہے مثلا جیسے آصف ہرن اسلام آباد وغیرہ اسم نکرہ وہ اسم جو کسی عام شخص چیز یا جگہ کے لیے بولا جائے اسم نکرہ یا اسم عام کہلاتا ہے مثلا لڑکا پرندہ شہر وغیرہ سرگرمی ہے پہلی زیل کے جملوں میں سے اسم معرفہ کے گرد دائرہ لگائیے کوہ ہمالیہ سب سے بلند ہے کوہ ہمالیہ ہمالیہ جو ہے یہ خاص ہے دامنے کو بہت خوبصورت سرگاہ ہے دامنے کو میں دامنے کو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ پاکستان کے بانی ہیں قائد اعظم اور پاکستان علی ایک ذہین تاریب علم ہے علی سندھ ایک مشہور دریاہ ہے سندھ حافظ شرازی فارسی کے مشہور شاعر ہیں اس میں حافظ شرازی اور فارسی بالے جبریل شاعری کی اہم کتاب ہے بالے جبریل الائیڈ سکول شہر کا بہترین سکول ہے الائیڈ سکول دوسری سرگرمی ہے زیل کے جملوں میں اسم نکرہ کے گرد دائرہ لگائیے پہلا سنٹینس ہے پہلا جملہ ہے پہاڑوں پر برف پڑتی ہے پہاڑوں برف پھل میٹھے اور لذیز ہوتے ہیں پھل باغ میں رنگ برنگ کے پھول کھلے ہیں باغ پھول پرندے اڑ رہے ہیں پرندے نیکس سنٹینس ہے ہمارے شہر میں کئی سیرگاہیں ہیں شہر اور سیرگاہیں سیرگاہیں بھی اسم ہے اسم نکرہ کتاب کہاں ہے کتاب لڑکے کھیل رہے ہیں لڑکے دریا زیادہ گہرا نہیں ہے دریا اچھا جی نیکس پیج پہ چلتے ہیں پیج نمبر تھرٹین سرگرمی نمبر تین ہے زیل میں دیئے گئے پیرا گراف میں سے اسم مارفہ اور اسم نکرہ الگ الگ کر کے لکھئے میں پاکستان کے خودصورت اور تاریخی شہر لاہور میں رہتا ہوں اسے پاکستان کا دل بھی کہتے ہیں لاہور دریائے راوی کے قریب واقع ہے یہ بڑا اور گنجان آباد شہر ہے یہ صبح پنجاب کا دارالخلافہ ہے یہاں بلند پایا بزرگوں حضرت داتا گنج بخش اور حضرت میاں میر کے مزار ہیں اس شہر میں نئی اور پرانی کئی خوبصورت اور قابل دید امارتے ہیں ان میں بادشاہی مسجد شاہی قلعہ شالہ مارباغ اسمبلی ہال منار پاکستان اور ایوان اقبال قابل ذکر ہیں یہاں تعلیمی اور اداروں کا جال بچھا ہوا ہے جگہ جگہ سکول اور کالج ہیں یہاں کی پنجاب یونیورسٹی انجینئرنگ یونیورسٹی گورنمنٹ کالج اور میڈیکل کالج بہت مشہور ہیں اب آپ یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر میم لکھا ہوا ہے ادھر نون لکھا ہوا ہے ادھر میم لکھا ہوا ہے یہ میم نون میم یہ میں نے کیوں لکھے ہوئے ہیں نون اس ورڈ پہ لکھا ہوا ہے جو اسم نکرا ہے اور میم اس ورڈ پہ لکھا ہوا ہے جو اسم مارفہ ہے تو پاکستان جو ہے یہ اسم مارفہ ہے شہر اسم نکرا ہے لاہور اسم مارفہ ہے اسی طرح سے دریائے راوی اسم مارفہ ہے اس کے آگے صوبہ پنجاب اسم مارفہ ہے بزرگوں اسم نکرا ہے آگے ہے حضرت داتا گنج بخش یہ اسم مارفہ ہے آگے ہے حضرت میاں میر اسم مارفہ ہے امارتیں اسم نکرا ہے بادشاہی مسجد شاہی قلعہ شالہ مارباغ اسمبلی ہال منار پاکستان دیوان اکبال یہ سب جو ہیں اسم مارفہ ہیں تعلیمی ادارے اسم نکرا ہے سکول کالج اسم نکرا ہے اور پنجاب یونیورسٹی انجینرنگ یونیورسٹی میڈیکل کالج سوری میڈیکل کالج اور گورمنٹ کالج یہ سب اسم مارفہ ہیں آپ اپنی آسانی کے لیے اس کے اوپر ایسے میم نون لکھ سکتے ہیں تاکہ بعد میں آپ کو جب آپ نیچے بلوکس میں لکھ رہے ہوں تو آپ کو کوئی بھی کنفیوین نہ ہو اوکے جی اگلی سرگرمی کی طرف چلتے ہیں مندرجہ زہل خالی جگہ اسم مارفہ کی مدد سے پور کیجئے لاہور میں علامہ اکبال کا مقبرہ ہے بانی پاکستان کا مزار کراچی میں ہے ہمارے قومی شاعر کا نام علامہ اکبال ہے ہماری قومی زبان اردو ہے لاہور ایک خوبصورت شہر ہے اوکے سٹوڈنٹس ای ہوب آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی نیکسٹ ہم لوگوں کا جو ہے وہ الفاظ مترادف ہیں الفاظ مترادف سوری الفاظ متضاد ہے الفاظ متضاد کیا ہوتے ہیں ایسے دو لفظ جو ایک دوسرے کا الٹ معنی رکھتے ہوں الٹ الفاظ یا متضاد الفاظ کہلاتے ہیں مثلا پھول اور کانٹا غم اور خوشی وغیرہ آپ کے سلیبس میں اس وقت ایڈ ہیں الفاظ ایک سے لے کر پندرہ تک عباد ویران آغاز انجام اصل نکل ابتدا انتہا بیماری تندرستی بلندی پستی پسند نا پسند پیار نفرت تنگ کشادہ تاریخ روشن تیڑھا سیدھا سواب گناہ جاندار بے جان جھوٹ سچ چست سست اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں میرے سے پوچھ سکتا ہے جس کو کسی بھی چیز کی نہ سمجھائیں اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھیں